اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ اٹو الیکٹریشن چینل دوستو بات کریں گے سوزوکی امران کی اگر گاڑی گھر میں کھڑی سٹار نہ ہو رہی ہو یا رستے میں جاتے ہوئے خراب ہو جائے تو آپ پہلے کیا چیز چیک کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے چیک کرنے والی چیز یہ ہے کہ آپ نے سوچ لگانا اور میٹر کی لائٹیں چیک کرنی ہیں ٹھیک ہے میٹر کی سبھی لائٹیں آنے چاہیے ایجنیٹر کی آئل کی اور چیک لائٹ وغیرہ ٹھیک ہے اگر یہ لائٹیں نہیں آتی تو سب سب پہلا کام ہے آپ کا فیوز چیک کرنے کا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوچ لگایا لیکن لائٹیں نہیں آر میٹر کی ٹھیک ہے آپ نے فیوز چیک کرنا اس کا فیوز ہوگا اگنیشن کوئل والا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیتے ہیں یہ والا فیوز ہے اس کا پندرہ امپیر کا اگنیشن کوئل والا یہ والا ہے ایک تو کیمرہ مسئلہ ہے کیمرے میں زوم کر رہا ٹھیک ہے پندرہ امپیر آئی جی کوئل میٹر یہ والا فیوز آپ نے چیک کرنا ہے اس طرح یہ میڈ بھی لگی ہوتی ہے اور یہ پہلا ہی فیوز ہے یہ ٹوٹل میٹر کا کرنٹا چابیس ہوچ گا آپ نے یہ چیک کرنا ہے دوستو چلو اسے چیک کرتے ہیں کو دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے آپ کی مدد سے ایسے کو نکال سکتے ہیں دوستو یہ فیوز خراب ہو پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لائن اندر سے خراب ہو گئی ہے کٹ گیا فیوز اٹھ گیا اس کی جگہ ہم نیا فیوز لگائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے گے وہ کس طرح نظر آتا ہے یہ فیوز ہے یہ درمیان سے دیکھ لیں آپ بلکل ٹھیک ہے یہ فیوز اس کو لگائیں گے پھر چیک کریں گے یہ فیوز دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ کیسے ہے خراب ہو ہوا بڑا جلا پڑا اندر سے ٹھیک ہے دوستو یہ فیوز لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کرنٹ آتا ہے کہ نہیں کرنٹ آگا ہے فیول پاپ بھی ساتھ چل پڑا ٹھیک ہے دوستو میٹر میں کرنٹ آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی اس کا مسئلہ تحل ہو گیا اگر دوستو آپ کی گاڑی کا جو لائٹے مغیرہ سب ہی آ رہی ہیں گاڑی پھر بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو آپ نے ایک تو اپنا پیٹرول چیک کرنا گے چاہے جتنا بھی بتائے ٹھیک ہے آپ نے سوچ لگانا پانکی کے پانکی کے ساتھ بیٹھ کر چیک کرنا آواز آئے گی پانک سیکنڈ کے لیے فیول پاپ چلتا جب سوچ لگاتے ہیں تک سوچ لگا رہا Depression کی ٹھیک ہے جب کرنٹ آرہا ہے تو آپ نے فیول پاپ کو چیک کرنا سوچ لگانا اور پیچھے ٹینکی کے دیکھنا کہ آواز آ رہی ہیں فیول پاپ کی کی نہیں اگر آباز بھی آرہی ہے پھر بھی گاڑی سٹار نہیں ہو رہی فیول پم بھی چل رہا تو گے چائے جتنا بھی بتایا آپ نے ایک دو لٹر پیٹرول اس میں اور ڈال کے پھر دوبارہ سلف لگا کر چیک کر لنے اگر پھر بھی سٹار نہیں ہوتی گاڑی تو پھر آپ کی کرنے آپ کے بس کی بات نہیں ہوئی وہ آٹو مکینک یا آٹو الیکٹریشن چیک کرے گا اسے کیا مسئلہ اگر دوستو یہ گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے دوستو ٹھیک ہے زیادہ سلف نہیں لگانے گاڑی کو کیونکہ آنے والا بندہ کو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ میں نے ملی چیک کر لیتا تھا ٹیسٹر سے لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے سلف کے ساتھ چیک کرنا چاہیے تو جیسے بندہ آتا ہے تو آپ سلف لگا لگا کر بیٹری کو ڈاؤن کر لیتے ہیں پھر آنے والے بندے کو چیکنگ کرنے میں پریشانی بنتی ہے اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور اپنے ان دوستان سے ضرور شیئر کریے گا جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں شکریہ شکریہ